علیہ السلامہ کا ذکر جمیل ہے وہی سرکار کے مبارک اصحاب کا بھی ذکر ہے گویا تمام صحابہ کا ذکر ہے مگر تخصیص کے ساتھ دو اصحاب کا ذکر بیان کیا جاتا ہے اشدہ علیہ السلامہ سے مراد غیظ المنافقین امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تبارک و تعالی مراد ہے ورحمہ بینہم سے مراد ابو بکر صدیق بھی ہے اور بعض لوگوں نے عثمان غنی کو بھی لیا ہے اور بینہم میں وہ تمام صحابہ ہے جو سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ السلام کی شرفِ بیعت اور شرفِ مجلس میں اور آپ کی ذات پر اللہ کی ذات پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے وہ تمام اس میں شریک پائے جاتے ہیں مگر آج کی اس مختصر سی گفتگو کا عنوان خلیفہِ دوم حضرتِ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے جن کے ذکر سے یقیناً ایمان کو تازگی میسر آتی ہے اور آج کی اس مختصر سی گفتگو میں آپ سمات کریں گے کہ اللہ رب العزت نے کیسی شان و عظمتوں سے حضرتِ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نوازا بہت سی ایسی آیات ہے جو حضرتِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں وہ بات پیدا ہوئی اور کل ہو کر اللہ رب العزت نے یا کچھ دیر بعد اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیج کر حضرتِ عمر کی سوچ کی تائید فرمائی اور یہ بڑی شان ہے کہ حضرتِ عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے فضائل و مناقب میں بہت سی احادیث احادیثِ متباطرہ موجود ہے انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں آپ سمات کریں گے اور اپنے قلب و ازہان کو جلا بخشنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ایک مردور جیل آگے پڑھ لیجی اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا مولانا محمد مالدین الجود والکرم وعلیٰ آلہ و صحابہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیم بستوی کہتے ہیں رحمہ بینہم کی ایک تفسیر جمیل رحمہ بینہم کی ایک تفسیر جمیل ہے اشدہ علی الكفار یار مصطفی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ لوگ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جو تابعی ہے کئی صحابہ کی زیارت کی ہے اور بعد میں جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی ہے اور حضرت علی نے بعد بیعت خلافت بھی عطا فرمائی ہے حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر اپنی محفلوں میں خوشبو پیدا کرنا چاہتے ہو بہت پیاری بات ہے بڑی عظیم روایت ہے ایک تابعی اس کے بولنے والے ہیں کہ اگر محفل میں چاہتے ہو کہ خوشبو پیدا ہو تو اپنی محفلوں میں عمر کا ذکر کیا کرو کیا شان اللہ نے سیدنا عمر فاروق کو تعالی فرمائی ہے کہتے ہیں کہ جہاں عمر اور عمر کا نام لیا جاتا ہے ابھی تک تو ہم یہ پڑھتے آئے سنتے آئے کہ حضرت عمر کا جہاں وجود ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں آتا ہے آپ جس راستے سے گزرتے ہیں وہ راستہ شیطان بدل لیتا ہے سبحان اللہ جس کا کام بہکانا ہے وہ رغلانا ہے لوگوں کو راہ راستے ہٹانا ہے مگر اللہ اکبر کیا شان حضرت عمر کی ہے کہ عمر کو آتا دیکھے تو شیطان دوسرا راستہ لے لے سبحان اللہ انگر یہ رواد چل دیکھنے کو ملی کہ صرف آپ کے وجود سے نہیں آپ کے نام سے بھی شیطان بھگتا ہے سبحان اللہ جہاں حضرت عمر کا نام لیا جائے وہاں شیطان نہیں آتا بعض لوگ لیتے ہیں کہ اگر کسی کو دراؤنے خواب آتے ہو تو وہ اپنی ناف پر عمر لکھ کر راہ کو ختم کرے راہ جو ہے ناف پہ ختم ہو عمر عین میم راہ کو ناف پہ ختم کرے تو اس کو درانے خواب بھی نہیں آتے اور جس کو احتلام کی شکایت ہو نائٹ فال کی شکایت ہو کہ رات میں اس کو جو ہے شیطان بھیکا دیتا ہے صبح غسل کی حاجت ہوتی ہے تو وہ بھی اگر یہ عمل کرے تو جو ہے شیطان کے شر سے وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے کتنی تاثیر اللہ نے حضرت عمر کے نام میں رکھی ہے کہ وجود تو وجود نام سے بھی حضرت عمر کے نام سے بھی شیطان بھاگتا ہے مصور عظیم اس عظیم المرتبت شخصیت اس عظیم صحابی کا ہم ذکر جمیل کر رہے ہیں کے جن کو سرکار صلی اللہ علیہ و환لہ انشاء فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اور فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہ میں نے سرکار سے سنا ہے کہ عمر سراج و اہل الجنہ سبحان اللہ عمر جنت کے آفتاب ہے سبحان اللہ جنتیوں کے آفتاب ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے محفل میں اس کو بیان کیا نا تو یہ خبر اڑتی اڑتی حضرت عمر فاروق تک پہنچی کہ آپ کے تعلق سے علی ایسا کہتے ہیں سبحان اللہ دیکھئے ان میں کتنی محبت ہے حضرت علی شان بیان کر رہے حضرت عمر کی راج لوگ ان کو آپس میں باتنی کے لئے لگے ہوئے ہیں اللہ ہی ان کی شان و عظمت کو جانے یہ فیصلہ ہمارا تمہارا نہیں ہے ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے قرآن پہ آواز پہنچی کہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ عمر اہل جنت کے آفتاب ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علی کیا کہتے ہیں کیونکہ علی کون ہے داماد رسول ہے اخی رسول ہے زوج بطول ہے شیر خدا ہے سبحان اللہ فرمایا کہ کیا کہتے ہیں کہاں کہ علی کہتے ہیں کہ عمر جنتیوں کے آفتاب ہے اور ایک نواز سے پہلے بیان کرو سرکار نے فرمایا جس طرح آسمان میں سورج اور چاند اور ستارے ہیں میرے صحابہ میں ابو بکر چاند اور سورج ہے اور دوسرے صحابہ ستارہ ہے اور علی نے حضرت علی سے پوچھا آج عمر نے کہ علی آپ کیا کہتے ہیں یہ خبر مزکر پہنچ رہی ہے کہ یہ صحیح ہے کہ آپ نے فرما رہے ہیں کہ عمر جنتیوں کے آفتاب ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہاں کہاں ہاں سمیتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی سے سنا ہے سبحان اللہ تو حضرت عمر کی عقیدت دیکھو سبحان اللہ اعتماد دیکھو بھروسہ دیکھو ایمان و اقان و یزدان دیکھو فرماتے علی اگر یہ بات ہے تو پھر اس کو لکھ کے دے دو نا سبحان اللہ اس کو لکھ کے دے دو تو حضرت علی نے کاغذ کلم مانگایا کتبہ لکھا کیا لکھا کہ میں نے اس کو نبی سے سنا سبحان اللہ نبی نے جبریل سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل نے اللہ عزوجل سے کیا کہ عمر جنتیوں کے آفتاب ہے اس کو صاحب نزد المجالس نے لکھا کئی ترک کئی حوالوں سے تو حضرت علی رضی اللہ جب یہ لکھے دیا پرچے کے اوپر تو عمر فاروق کا عقیدہ دیکھئے سبحان اللہ کہتے لوگو اہلِ محفل گواہ ہو جاؤ کہ یہ کلم علی کا ہے یہ زبانی علی کی ہے اور جس کو نکل انہوں نے فرمانِ مصطفیٰ کے تحت کیا ہے اے لوگو میں تمہیں وسیعت اور نصیت کرتا ہوں کہ میرے وسال کے بعد اس کو میرے کفم میں رکھ دینا سبحان اللہ تحریر علی کی ہے فرمان مصطفیٰ کا ہے حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ اے لوگو یہ میری وسیعت ہے کہ اس علی کے تحریر کو میرے کفنی میں رکھ دینا کہا کہ کیوں تو کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو علی کی اس تحریر کو پیش کر دوں گا کہ مولا تیرے اس بندے نے نبی کی وساست اور وسیلے سے مجھ تک یہ فرمان جاری کیا تھا کہ عمر جنتیوں کے آفتاب ہے سبحان اللہ کتنا عظیم وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے جس کو عمر کہا جاتا ہے سرکار صلی اللہ تبارک وطا سلمہ میدان عرفات میں تھے نووی ذلحج کی رات ہے عرفات کی رات ہے سرکار صلی اللہ تبارک وطا سلمہ نے حضرت عمر کو دیکھا تو مسکرا دیا سبحان اللہ عمر کیا ہے کون ہے جسنا آپ نے سرکار فرماتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ بودھ کو شام میں میرے آقا مصطفیٰ نے دعا کیا مولا مجھے عمر دے دے یا عمر دے دے عمر ابو جہل کا نام تھا کہا مولا مجھے عمر دے دے یا عمر دے دے سیدہ عائشہ فرماتی کہ صبح ہوئی جمعرات بودھ کو دعا کیا سرکار نے اور جمعرات کو صبح صبح حضرت عمر فاروق مومن ہو گئے سبحان اللہ عالی سرکار فرماتے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا محمد اور اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعا محمد دعا مصطفیٰ کا اثر دیجئے نا سبحان اللہ اور ہم کہہ سکتے یہاں کون دیتا ہے دینے کو کسی نے بہت دن پہلے اعتراض کیا تھا کہ نبی کسی کو ایمان نہیں دے سکتے محق کی نیا کہتے ہے کہ عمر کو ایمان مصطفیٰ کی عطا سے ملا تو آلہ حضرت کا شیر کہنا ہوگا کہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے کیلئے تو مو ہو نا نا مو بھی سچ چاہیے نا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچ ہمار نبی فرماتے ہیں صاحب نسوط مجالیس کہ سرکار تشریف فرماتے حضرت عمر کو آتا ہے دیکھا تو سرکار نے مسکر آیا آپ بھی مسکر آ دو سرکار نے مسکر آیا عمر قریب آئے قریب ہوئے تو کہا یا رسول اللہ میں آ رہا تھا تو میں نے سرکار کے چہرے کو دیکھا ہے سرکار کا چہرہ چمک رہا تھا مسکر آ رہا تھا سرکار کیا وجہ ہے کیا سبب ہے کہ آپ کے چہرے پر مسکر آ ہٹ ہے سرکار نے فرمایا ہے اے عمر جب تم آ رہے تھے نا تو میرے پاس اسی وقت جبریل بھی آیا ہے سبحان اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم اللہ عمر کو سلام کہتا ہے کہو نا سبحان اللہ اللہ عمر کو سلام کہتا ہے سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے سرکار نے فرما ایک مقام پر ہے رب قدیر روز قیامت جس پر سب سے پہلے سلام فرما رب قدیر روز قیامت سب سے پہلے جس پر سلام فرما کہ وہ ذات سیدنا عمر کی ہے سبحان اللہ کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ سرکار کے چہرے پر مسکرار تھی کیا وجہ ہے سرکار نے فرما میرے پاس زبریل آئے زبریل نے کہا مصطفی صلی اللہ علیہ سلم آپ کے اللہ آپ سلام کہتا ہے سبحان اللہ اب سرکار نے سنا سرکار صلی اللہ و تبارک و تبارک کہا جبریل بیٹھو اب میرے عمر کے فضائل و منعقی بیان کرو ان کی تعریف بیان کرو جبریل سے حکم ہورا مصطفی قریب کا صلی اللہ علیہ سلم میرے عمر کی فضیلت بیان کرو میرے عمر کی تعریف بیان کرو کہ میرا عمر کیسا ہے دیکھو عمر فاروق کی شان کیا ہے کیا بیان کیا کر سکتا ہے کہ آزمت ان کی شان اور رفت کو کون بیان کر سکتا ہے جن کا واسطہ بڑوں سے ہوتا ان کی بات بھی بڑی ہو جاتی ہے جن جن کو قرب بڑوں کا مل جاتا ہے ان کی بات بھی عالی ہو جاتی ہے سرکار صلی اللہ وآلہ کی تربت اطہر ایسی جگہ ہے فرماتے ہیں کہ ایک مٹی سے چار انسانوں کی تخلیق ہوئی ہے ایک مٹی سے ایک مٹی سے چار انسانوں کی تخلیق ہوئی ہے پہلے مصطفی کریم دوسرے حضرت عیسی روح اللہ تیسرے حضرت ابو بکر صدیق اور چوتھ عمر فاروق سبحان اللہ ایک مٹی سے اللہ نے ان چار کی تخلیق فرمائی ہے اور جو جہاں کا خمیر ہوتا وہی لوٹتا ہے سرکار جس مٹی سے سرکار کی تخلیق مبارکہ ہوئی ہے جس میں خاقی بنایا گیا ہے سرکار کی وہ مٹی شریف مدینہ کی تھی سبحان اللہ جہاں سرکار کی تربت اتہر ہے اسی مٹی سے حضرت عیسی روح اللہ کی تخلیق ہے حضرت عیسی روح اللہ قرب قیامت زمین پر تشریف لائیں گے ابھی آپ چوتھ آسمان پر ہے آپ کو اٹھا لیا گیا ہے اور قرب قیامت دمشق کی جام مزید کے منارے پر آپ تشریف لائیں گے اور پھر کچھ سالوں تک جو ہے اس زمین پر بظاہر تشریف فرما ہوں گے شادی فرمائیں گے آپ کی اولاد ہوگی یاجود ماجود کا خاتمہ ہوگا دجال کا خاتمہ ہوگا پھر آپ کا وسال ہوگا تو فرماتے کہ آپ کو سرکار صلی اللہ تبارک وآلہ کی جہاں آج تربت اتھر ہے اسی جگہ پر آپ کو دفنایا بھی جائے گا سبحان اللہ اسی جگہ پر دفنایا جائے گا اور بعض لوگ کہتے کہ ایک جگہ کھالی رکھی گئی جو ایک کبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے اور دوسری حضرت عمر فاروق کی ہے جہاں کا خمین ہوتا ہے وہاں لوٹتا اسے پہلے میں اس پر بات کی تھی اس طرف نہ جا کہ بس اتنی بات کہ اللہ نے کیسا مرتبہ سیدنا عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق حقیقین کہتے ہیں کہ ایک دن سرکار تشریف فرمات ہے تو سرکار نے اپنے قریب ابو بکر صدیق کو بلایا اور اپنے سیدھے طرف بٹھایا اور دوسری تفاہد عمر فاروق کو بلایا اور اپنے الڈے طرف بٹھایا اور دونوں کے گلے میں ہاتھ ڈالا سبحان اللہ کیا محبت ہے اور کیا شفقت ہے سبحان اللہ قربان جائے محبوب کی محبت پر کمی ہے تو محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار جس کو محبت سے دیکھ لے بیڑا پار ہو جائے سرکار جس پر نظر شفقت ڈال دے روتا ہو مسکرانے لگے اپنے غم کو ہیں مصطفیٰ کی ذات تو ایسی مگر مصطفیٰ کریم کی محبت دیکھی دونوں سے سبحان اللہ ابو بکر کو بلایا عمر فاروق کو بلایا اور سرکار نے دونوں کے کندوں پر ہاتھ ڈالا سبحان اللہ اس لمحے کی اس محبت پر قربان اس وقت کی اہمیت پر قربان سبحان سبحان اللہ اب سنو سرکار فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں ابو بکر اے عمر تم دونوں میرے دنیا میں وزیر ہو سبحان اللہ تم دونوں میرے دنیا میں وزیر ہو اور جیسے آج دنیا میں تم میرے ساتھ بیٹھے ہو قبر جب سب سے پہلے قبر جس کی کھلے گی وہ میری رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی انداز کیسا ہوگا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی کا اپنے وزیر کے ساتھ شہن شاہ بادشاہ بیچ میں چل رہا ہو دونوں جہان کے مالک سلطان بیچ میں چل رہا ہو اور دونوں وزیر دائے بائے ہو سرکار فرماتے ہیں جیسے تم آج میرے ساتھ میں ہو قبر میں سے اٹھو گے تو بھی ایسے ہی اٹھو گے سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کو ماذا اللہ پڑے بولو ماذا اللہ کل کیا ہوگا خبر نہیں تھی ماذا اللہ مصطفیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تم میرے بازو بازو میں دفن ہونے مالے ہو بولو نا بولو نا سبحان اللہ اور اسی جگہ سے تم بھی اٹھائے جانے والے ہو علی کئی اور چلے جائیں گے عثمان جنت البقی میں دفن ہوں گے طلح کئی چلے جائیں گے زبیر کئی ہوں گے سات کئی ہوں گے جو ہیں اور صحابہ دیگر صحابہ کئی اور ہوں گے مگر ابو بکر اے عمر تم یہی رہوگے یہ مصطفیٰ کے علم غیب کی باتیں ہیں مصطفیٰ کے علم کا مقام دیکھئے اور دونوں کو بشارتیں بھی دے رہے ہیں تو میں درنی کی گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے جیسے آج میرے ساتھ ہو قبر میں بھی میرے بات اللہ نے فرمایا کہ جیبریل میرے پاس آئے اور کہا کہ محبوب آپ فرما دیجئے عمر سے کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے سرکا نے فرما بیٹھو جیبریل امین بیٹھے اب بیٹھنے کا انداز کیسا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بخاری شریف کی کتاب ایمان کے اندر حدیث ہے کہ جو حضرت جبریل امین آتے مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ سلم تو ایسے بیٹھتے جیسے ہم تشہود میں بیٹھتے ہیں سبحان اللہ ایسے بیٹھتے جیسے رکو میں ہم بیٹھتے ہیں دونوں پیر کو سمیٹ کر دونوں ہاتھوں کیسے کر رہے سبحان اللہ اور سوال پھر پوچھتے مصطفیٰ جواب دیتے سرکار کی بارگاہ بیٹھنے کا انداز بخاری شریف میں لکھا تو عمر نہیں پوچھا یہ آدمی عجیب ہے سوال بھی پوچھتا ہے اور جواب دینے پر خود بھی کہتا صدق آپ نے سچ کہا گویا اس کو معلوم ہے پھر پوچھتا کیوں ہے کہا سرکار نے اے عمر تم جانتے نہیں یہ کون ہے جانتے نہیں سنو سنو جمعہ تم نہیں جانتے الگ بات ہے تم کیا جانو الگ بات ہے تم جانتے نہیں بولو نا یہ کون ہے مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان فرماتے سرکار آپ کرم اس بارگاہ کا عدد سکھانے آئے تھے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیسے بیٹھو کیسے پوچھو انداز کیسا ہو یہ بتانے آئے تھے الگرز بٹھایا سرکار نے تو سرکار کی بارگاہ میں اسی بیٹھے باندھ لیا ہاتھ کو بیٹھ گئے سرکار نے فرمایا اے جبریل میرے عمر کے فضائل و منعقی بیان کرو میرا عمر کیسا ہے میرے عمر کی شان کیسی ہے میرے عمر کا مقام کیسا ہے اللہ نے میرے عمر کو کیسی شان اور رفعت اور عظمت عطا فرمائی ہے بیان کرو اے جبریل بتاؤ عمر کیسے ہیں اب جبریل یمین کو جملہ سنی جبریل بن فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی سلم اگر میں آپ کی بارگاہ میں اتنی دیر اتنی عمر بیٹھوں جتنی عمر حضرت نوح علیہ سلام نے ان کی قوم میں دین کی تبلیغ کی ہے کتنی برس تبلیغ کی نو سو پچاس برس کہ یا رسول اللہ میں آپ ایک دن دو دن نہیں ایک مہینہ چھے مہینہ نہیں ایک سال دو سال نہیں نو سو پچاس سالوں تک بیٹھا رہو تب بھی یا رسول اللہ عمر کے فضائل و منع کی بیان نہیں کر سکتا سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ یا رسول اللہ عمر کی شان کو تو آپ جانتے ہیں سبحان اللہ کہ اسی شان و عظمت و رفت اللہ نے حضرت سید عمر فاروق قطع فرمائی ہے سرکار صلی اللہ و تبارک و سلما صاحب نصر المجال نے بھی اور صاحب رحمت للعالمین نے اس کو لکھا کہ سب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے سرکار نے کیا دعا فرمائی تھی اللہ عمر کو یا عمر کو ایمان کی دولت دے دے ان دونوں میں سے کسی کو ایک کو مجھے دے دے جس کو رب سے خدا سے مصطفیٰ نے مانگا وہ عمر ہے فرماتے ہیں کہ آئیز بیل اسلام کہ ان کی وجہ سے اسلام کو عزت ملے ہم وہ ہیں جن کو اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے ہم لوگ وہ ہیں جن کو اسلام کی وجہ سے عزت حاصل ہے مگر کچھ ایسی زوات ہے کچھ ایسی شخصیتیں ہیں کہ ان کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے تو کہیں گے کیسے اس سے مراد فقہاں فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہیں یقیناً جو بھی بندہ ہے جس نے اسلام قبول کیا اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو عزت ملی ہے مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے مصطفیٰ نے جو فرمایا ہے کہ اللہ عمر کو مجھے دے دے اس لیے کہ اسلام کو عزت ملے وہ اس لیے کہ جب عمر بولیں گے کفر خاموش ہوگا جب عمر کی تلوار باہر نکلے گی کفر کی گردنیں ٹوٹی گی ہے نا اور جب حضرت عمر فاروق نے ایمان لایا مفسرین کہتے ہیں کہ انتالیس لوگ ایمان لا چکے تھے چھالیس بھی حضرت عمر فاروق تھے یہ کوئی حدیث کی بات نہیں تاریخ کی بات ہے چھالیس حضرت عمر فاروق سرکار کی بارکہ میں مسلمان ہو گئے تو فورا کہتے یا رسول اللہ ہم کھل کے عبادت کیوں نہیں کرتے یہ صحابہ چھپ چھپ کے نمازیں کیوں پڑھتے ہیں ازان بلند آواز کیوں نہیں دی جاتی ہے جو بھی اس وقت میں طریقہ رہا سرکار نے اجاز فرما دی محققین کہتے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے خانہ کعبہ کے گرد میں ازان دینے کا حکم دیا سبحان اللہ اختلاف روایت کے ساتھ لوگ جمع ہو گئے کہ کون ہیں یہ جو مکہ میں زور زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر بول رہا ہے قریب ہوئے تو دیکھا مسلمانوں کا حجوم ہے کفار تلوار اور نیزے اور بالے برچے لے کر مسلمانوں کو عذیت دینے کے لئے جو ان کی عادتیں تھی مگر دیکھیں اسلام کو کیسی شان ملی عمر فاروق کی وجہ سے جو مصطفیٰ کا فرمان تھا جیسے ہی کفار مکہ قریب ہوئے اور دیکھا مسلمان اللہ اکبر کی صدای بلند کر رہے ہیں تو چاہتے تھے کہ حملہ کرے مگر دیکھا عمر فاروق یہاں اس نے یہ کہا کافیر وں نے کہ آج کفر آدھا ختم ہو گیا غلام نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر جو آپ کو خوشی بخشی ہیں یا رسول اللہ سنیں آج یہ کفر کے کافر یہ مکہ کے کفار یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارا کفر آدھا ختم ہو گیا مگر یا رسول اللہ آسمان میں آسمان میں فرشتے عمر کے اسلام لانے پہ خوشیہ منا رہے ہیں آسمان میں فرشتے آسمان میں پہلے دوسرے چوتے اور ساتھوں آسمان میں عمر کے اسلام لانے پہ خوشیہ منائی جا رہی تھی سبحان اللہ اور یہی فرشتے جب قیامت قائم ہوگی لوگوں کے حساب کتاب ہوں گے اور جنت میں جنتیوں کو جانے کا حکم ہوگا دو زخیوں کو ان کے عمال اور ان کے برے عملوں کی وجہ سے اور خدا کی انصاف کی وجہ سے جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا حضرت امار فاروق کی شان ہی کچھ الگ ہوگی سرکار فرماتے ہیں امار فاروق میرا عمر جنت میں شان سے جائے گا کہ ان کے سیدھے طرف ستر ہزار فرشتے ہوں گے بولو نہ سبحان اللہ الڈے طرف ستر ہزار فرشتے ہوں گے اور لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہوں گے تو فرشتے اعلان کریں گے اے لوگوں یہ دیکھو یہ کافلہ کس کہاں جا رہا ہے نزت المجالس کے اندر جملہ نکھا کیا کہتے کہتے فرشتے کہیں گے لوگوں دیکھو یہ جلوس کس کا جا رہا ہے کون سبحان اللہ یہ جلوس کس کا جا رہا ہے تو کہتے ہیں فرشتے کہیں گے یہ وہ ہے جس کو عمر کہا جاتا ہے یہ وہ ہے جس کو فاروق کہا جاتا ہے یہ وہ ہے جس کو مصطفیٰ کا دست و بازو کہا جاتا ہے اس شان سے مصطفیٰ کا غلام اور زمانے کا امام سبحان اللہ حضرت مارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ خشان سے جنت میں داخلہ ہوگا ستر ہزار ستر دنا ایک سو چالیس ایک سو چالیس ہزار فرشتوں کی جھرمت میں سبحان اللہ سبحان اللہ نوری مخلوق کی جھرمت مارے فاروق جنت میں داخلہ لیں سبحان میں کیا عرض کر رہا تھا تمہارے فاروق تلوار نہیں کالی کان آؤ کون ہے جو عمر کی تلوار سے اپنی گردن ماننا چاہتا ہے اب سنا عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے مصطفیٰ کا غلام ہو گیا ہے اللہ کو ایک مان لیا ہے اب اگر کسی میں جرت ہے تو نماز پڑھنے والوں کو نماز پڑھنے سے روکو عزام دینے والوں کو عزام دینے سے روکو قرآن پڑھنے والے اور سنانے والوں کو قرآن پڑھنے اور سنانے سے روکو کیونکہ اب عمر نے تلوار کو نیام سے باہر نکال لیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور وہی قیفیت مکہ سے ہجرت کے وقت تک رہی سبحان اللہ یہ عزت بڑی اسلام کی مسلمانوں کی حضرت عمر کے اسلام لانے سے کہ لوگ اب کھل کے عبادت کرنے لگے کھل کے نماز کھل کے قرآن کی تلاوات ہونے لگی لوگ پہلے ایک دوسرے کو دعوت بھی دیتے تو چھپ کے مسلمان ہو چکے تھے مگر گھر میں بتایا نہیں تھا مگر عمر ایمان اللہ سبحان اللہ اب لوگ گھر میں جا کے کہنے لگے سنو ہم نے مصطفیٰ کی غلامی اختیار کر لی ہے ہم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے کہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ نے جس کو خدا سے مانگا ہے وہ عمر کی تلوار اب نیام سے باہر ہے سبحان اللہ ہجرت کا وقت ہوا سرکار صلی اللہ تبارک وآلہ حجرت فرما کر مدینہ علی اور چار خواتین جن کا نام فاطمہ تھا ان کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ مدینہ پوچھے کچھ لوگ چھپتے چھپاتے جو کمزور تھے وہ رات کی تاریخ میں ہجرت فرما کر مدینہ پوچھے مگر وار عمر سبحان اللہ حضہ عمر کی شان دیکھو بہت سے لوگوں نے اس بات کو لکھا ہے کیا لکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تبارک و تعلان جہاں کفاروں کا حجوم تھا وہاں پہنچے جہاں بھیڑ بھار لگی تھی کافروں کی وہاں پہنچے اور کہا اے کافرے کڑیش مکہ اور کفار مکہ سنو یہ عمر بول رہا ہے سبحان اللہ بولو نا سبحان اللہ تیور دیکھو تیور سبحان اللہ فرما یہ عمر بول رہا ہے اور سنو یہ عمر کی تلوار ہے جو اب نیام میں نہیں بہا رہے سبحان اللہ کہا اس لئے دکھا رحمہ بینہم کی ایک تفسیر جمیل رحمہ بینہم کی ایک تفسیر جمیل ہاں عشق دال کفار ہے یار مصطفیٰ سبحان اللہ سنو یہ عمر بول رہا ہے اور یہ عمر کی تلوار ہے جو اب نیام میں نہیں باہر ہے اور تمہارے مجمع میں یہ عمر اعلان کر رہا ہے سنو میرے آقا مدینہ جا چکے ہیں میرے دوست مدینہ پہنچ چکے ہیں مکہ کے بہت سے لوگ مدینہ پہنچ چکے ہیں جو کچھ تمہارے در سے چھپکے گئے مگر یہ عمر ہے سنو یہ عمر آج مکہ چھوڑ کر مصطفیٰ کی بارگہ میں حاضر ہونے جا رہا ہے یہ عمر مکہ چھوڑ رہا ہے مدینہ جا رہا ہے ہے کوئی اس میں جو عمر کو روکے بولو نا بولو نا بولو نا سبحانہ اللہ ویسا تیور ان کے صدقے میں اس تیور کی جھلک ہمیں عطا فرما دے اس جذبات کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے اللہ حضرت عمر فاروق کے فیوز و برکا سے ہم تمام کو مصطفیص فرمائیں کہ اگر کسی میں ہے ہمت تو روکو عمر کو روکو عمر کو کہ عمر کی تلوار اب رکے گی نہیں کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو نزدیک آؤ اکیلے کھڑے ہیں تلوار لے کر کافروں کا حجوم ہے اور مصطفیٰ کا دلیر یوں کہہ رہا ہے سبحان اللہ جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت سما جاتی ہے کہ دنیا کا ہر خوف نکل جاتا ہے وہ موت سے نہیں درتا وہ درتا سے خدا کے حکم اور مصطفیٰ کی ناراضگی سے ہے کہ کوئی ہے ایسا جو عمر کے قریب آئے آؤ عمر آج مکہ چھوڑ رہا ہے آج مکہ چھوڑ رہا ہے جس کو یہ جورت ہو کہ عمر کو روکے سن لو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو آ جاؤ کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ یتیم ہو جائے تو آ جاؤ کہ عمر کی تلوار سے اب یہ کام کرے گی کہ جو مصطفیٰ کی بارگاہ جانے سے روکے گا اس کی گردن اڑائے گی سبحان کیا جذبات تھے کیا محبت تھی مصطفیٰ قریب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر دھوستے لوگوں نے کہا کہ اس کے بعد تو صحابہ کی جورت بڑی ہے سبحان اللہ پھر کون رکھتا کسی کو پھر کون تھا جو ٹوکتا مسلمانہ کو کیونکہ وہاں اکیلے وہاں فاروق کھڑے تھے سبحان اللہ الگرز سبحان اللہ باتیں بہت سی وقت ہو گیا آخری بات سن لیں آخری بات باتیں تقیل ہو جائے گی آخری بات سن لیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کسرا کے طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور عمر فاروق میں کسرا خدا ہوا تھا سبحان اللہ اور آجزی کیسی ہے حضرت عمر فاروق کی چوبیس لاکھ یا بلتیس لاکھ مربع مین حکمرانی ہیں اور آجزی کیسی ہے سبحان اللہ تو کچھ بڑا سا مل جاتا ہے تو آسمان میں پاہوز کے ہوتا ہے زمین میں پاہوز کے ہوتا ہے مگر الحمدللہ ہمارے صلت اور خلق کیسے رہے ہیں ہمارے آقابلین کیسے رہے ہیں سبحان اللہ بائیس لاکھ یا باتیس لاکھ مربع مین کا ایک عظیم باقشہ جب سوتا ہے تو زمین پر بستر نہیں ہوتے ہیں اور راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو پکڑ پکڑ کے گہتے اے پیارے میرے لئے دعا کر دو کہتا ہے میر مفرد فرماتے سبحان اللہ آج ہم ایک دوسری کو سلام کرنے پر مالدار کو گریب کو سلام نہیں کر سکتا بڑا چھوٹے کو نہیں کر سکتا شوہر بیوی کو نہیں کر سکتا آج ہمارے ماملاتے سے ہمارے بڑے دیکھیں کیسے ہیں راستے سے گزرتے ہیں مدینی کے گلیوں میں بچے کو دیکھتے رکا لیتے شفکر سے ہاتھ کھیرتے قیشانی کو چھوٹے شفکر فرماتے پیار محبت فرماتے کہتے ہیں کہ پیارے میرے دعا کر اللہ کی مارکہ کہ عمر بخشا جائے سبحانہ جن کو مصطفیٰ نے زندگی بھی بشارتی ہے وہ دسو جن کو جنن کا مزدہ ملا اس میں حضرت عمر فاروق دو نمبر پہ ہیں وہ دسو جن کو جنن کا مزدہ ملا اس مبارک جماعت میں لاکھ و سلام جنن کی مزدہ ملنے کے بعد ماملات یہ ہے کہ بچوں سے دعا محضرت کرا رہے ہیں سبحانہ اللہ حضرت کہتے ہیں جب کسرہ فتح ہوا اور کئی کتاروں میں اوٹوں کی اوپر سونے جہارات ہرے بلاد کر خزانے سے لائے گئے فتح ہونے کے بعد تو اتنا تھا وہ کہ مسجد نبی کی زمین بھڑ گئی لوگ دیکھ رہے تھے کہ آج اتنا خزانہ ہاتھ لگا ہے کہ آج لوگ اپنے گھروں میں بڑی تعدا میں خزانے لے کے جائیں گے اور عمر رضی اللہ مبارک و تعالی آج جو ہے خزانے لٹائیں گے اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی اس کی اوپر جو رخوالی کرتا اور عمر فاروق نے فرمائے آج اس کی رخوالی عمر کرے گا آج اسی خزانے کے اندر صرف کسرا کے کنگن گی تھے آج جس کو سراکہ کو سرکا نے فرمایا تھا اے سراکہ جا سلا جا میں تیرے ہاتھوں میں تو سونے کے کنگن دیکھتا آج عمر فاروق کے دور تک سراکہ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے لوگ آتے ان سے کہتے سراکہ جا رہے ہو جاؤ مصطفیٰ سے ہمارا سلام کے لینا تو جب ہی بات ہوتی نا کچھ اور باتیں ہوتی سراکہ ان کے پہل جاتے ہیں کہ خبردار سراکہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن نہیں پہل لیتا کیونکہ وہ نہیں مصطفیٰ کی ہوتی نا کہے سوراک کسرا کی کنگن لائے گئے عمر فاروق نے اس کو تشت میں سجا کر حضرت سوراکہ کے پاس بھیجا بستر علالت پر بستر مرز پر لیٹے ہوئے تھے سونے کے تشت کو بھیجا گیا اس پر کپڑا ڈال کر سوراکہ نے دیکھا کہ وہ اسی چیز آئی ہے میری کہا کہ کیا ہے کہ یہ امیر المومن نے آپ مصطفیٰ کی بارگا کا تحفہ دے گا بولو نا بولو نا خانہ امیر المومن نے مصطفیٰ کی بارگا کا تحفہ دے گا ان کے بیٹ ہے حقوں میں آسود ہے جانتے گی یہ کچھ نہیں ہے یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے جو فرمایا تھا سوراکہ تیرا آخری وقت آ گیا ہے یقینا اس تش کے اندر کس کیسے اور کسرا کے کنگن ہوں گے کہا کیا ہے کھولو آنکھوں نے آنشوں کی لڑی تھی لوگوں نے کمرا ہٹایا تو دیکھا کہسے اور کسرا کے کنگن نگر آئے سبحان اللہ تب پیناؤ جلدی پیناؤ سبحان اللہ ارے سونا پیننا مرد کے لئے حرام صحابی جانتے ہیں کہ سونا مرد کے لئے حرام مگر اس سونے کے کنگن کو مصطفیٰ نے ان کے لئے حلال بنایا صحابی مختار نے صحابی شریعہ نے جس کے لئے اس سونے کے کنگن کو جائز کیا تھا صحابہ نے بھی رہی روکا پینو پینو ارے مصطفیٰ کی بارکہ کہتی جا ہے پینو سبحان اللہ سراکہ نے پہنا اس کو کہ ہوئی خدانے مسجد نبی کے اندر کھولے گئے سبحان اللہ دیکھیں کیسا دور تھا سبحان اللہ کوئی جھبتا جھبتی نہیں کسی کے لئے خراب نہیں اور ہوتی پیسے تو مصطفیٰ کی بارکہ پر بہتا آسمانی ستاروں سے جاتا ان کے دل چنم رہے سبحان سبحان کہتے ہیں کہ جب خزانے کو کھولا گیا تو اس کے اندر ہرے رنگ کے داند رنگ کے سفید رنگ کے ہیرے بھوٹی جب سبا کی سفیدی نمودار ہوئی سورت کی کرنے مزید نمی کی فرش پر پڑی نمودار پوری مزید نمی اس کی جنمان سے چمکنے لگی ایسا خزان کہتے ہیں کہ زمال کا وقت ہونے سے پہلے ہرے فاروق نے سارے خزان کو بارکہ کیسا ہو خران کا سبحان کہتے ہیں کہ جب کیسے اور کسرہ کے لئے سنا بڑی محبت کی بات دیکھیں فاروق کی نام کی کی بھیجانا جب دریا 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 پڑا دیس میں دریا دریا جب پڑا تو وہاں کشتیاں نہیں تھی کہ صحابہ پھر کشتی میں دریا کو پار کرتے کوئی دوسرا صحابہ سامان ہاں سبھان سبھان اللہ خالد بن خالد دنے ولی دونوں کھڑے ہوئے آگے اور دریا سے مخاطب ہوئے آج ہماری بات ہمارے گھردے لوگ نہیں سنتے کہ کیسے لوگ تھے جو دریا کو خطاب کر رہے تھے بولو سبھان اللہ کیسے عصیم شخصیت تھی کہ جانتے ہیں کہ ہم انسان ہیں ہماری بولی انسانوں تک پہنچ کی ہے مگر اللہ جس کے دن میں اللہ اسی محبول کی محبت بتان دیکھا ہے پھر ہم بول کس سے رہے ہیں ہمارا گان بولنے کا ہے دریا 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 کے قرید عدد خالد خالد ورید اگر خدا کے حکم سے بہتا ہے اور مصطفی کریم کی عزت و رفض اور عمر فاروق کے عدل و انصاف کا صدقہ تمہیں دیتے ہیں مصطفی کریم کی عزت و رفض اور عمر فاروق کے عدل و انصاف کا صدقہ تمہیں دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے انصاف اور عدل کیا ہے اور مصطفی کی شان تمہیں معلوم ہے تو ہم خلاموں کی راستہ چھوڑ دے محق فکرین کہتے ہیں کہ صحابہ نے کوئی دشتی مینہ نہیں کوئی دوسرا ساندھا سامان نہیں سوار ہوئے اپنی سواریوں پر گھوڑوں پر اوٹوں پر کھچڑوں پر اور دریہ میں دور لگا دی فرماتے ہیں کہ دریہ کے پار ہوئے ہے تو کسی صحابی کے سواری کی کھور تک نہیں کسی بھی صحابہ کے سواری کی کھور تک نہیں ان کے قدم تک نہیں تک یہ کیا تھا یہ مصطفیٰ کے عزت کا معنی تھا یہ خارق کے عدل و انصاف کا معنی تھا کسی نے کہا دست دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر مرتبت صحابی جس کا نام مور فاروق ہے اس عظیم مرتبت صحابی جو سرکار کے ساتھ سرکار کے مزار میں سرکار کے دربا دھر میں سرکار کے رفیق بنے ہوئے ہیں اس عظیم مرتبت صحابی کا نام مور فاروق جن کی شہادت جب مخدم کو جب مخدم جب کو حضرت مور فاروق ہم تمام کو ایمان پر رکھیں ایمان پر خاص مور فاروق سرک مائیں آپ نے دربت پر اقوال اور جزلیات انباری سے نازل فرما کر ہم تمام اہل ایمان خاندر 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 خیلتے اہل ایمان ہے ان کی قبروں کو نور سے معبور سرک